یا مہدی محب اہل بیت اور منتظرین امام عصر کے چہروں کی زیارت کرنا میرے لیے واقعاً ایک عظیم شرف ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں کیونکہ اس دور میں اس زمانے میں جو عظمت جو شرف اور جو فضیلت ایک سچے آپ جیسے پیارے منتظروں اور مہدویت پر یقلین رکھنے والوں کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آپ کو بہت لطف آئے گا بہت مزا آئے گا کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح جب قصہ مہدویت کا شروع ہوتا ہے تو بات الہی ہے بات ڈیوائن ہے خدائی ہے آیات پہ آیات آپ کیا سوچتے ہیں مہدویت پر کتنی آیات ہوں گے قرآن میں مہدویت پر قرآن میں پانچ سو کے قریب آیات موجود ہے فائیو ہنڈرڈ اور ایک آیت جو یقیناً ہمیں یاد ہونی چاہیے اور جس کو پڑھتے ہوئے ہمیں لطف لینا چاہیے وہ آیت سورہ صف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو خاموش کر دیں لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے تمام کر دینا جہاں جہاں اس نور کو پھیلنا چاہیے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ مَن فِي الْعَرْضِ مَا فِي الْعَرْضِ ہر زبِ الْاقُول و غیر زبِ الْاقُول یقیناً جو صاحبانِ عقم نہیں ہیں وہ تو تسبیح الہی کر رہے ہیں لیکن ہمارے لئے خاص طور پر ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا بے شک کافروں کو برا لگے تو لگے تو آیات بے شمار حدیث و قدسی کی طرف آئیں قرآن صحیح کا جب حدیث پر ہم دستک دیں تو پتہ ہے میں عراج سے یہ بفتگو شروع ہوتی ہے کہ میں عراج کے دوران نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب یہ شرف ملا کہ آپ نے ہر طرح کی مخلوقات اور تمام مناظر مخلوقاتِ الہی اور طبقاتِ آسمانوی کا صحیح انداز سے مشاہدہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے فرزن جو آپ کی نسل ہوگی انوارِ معصومین کی زیارت کروائے اور جب زیارت کروائی گئی تو ایک عجیب منظر تھا جو ہمارے لئے قابلِ رشت ہے کہ دیکھیں تمام انوار وہاں موجود ہیں خاص طور پر آئیمہ علیہ السلام لیکن منظر کچھ ایسا تھا سین کچھ ایسا تھا کہ امامِ آسر ارواحنا لہو الفدا وسط میں درمیان میں سینچر میں ایک چودوی کی چاند کی طرح اور باقل انوار ان کے ارگیرد اس لیے حدیث میں ہیں المہدیو پاووسو اہل جان یاد نہیں ہے یہ حدیث عجیل حدیث ہے نا it's easy to pronounce it's easy to hear to listen بولنا آسان سننا بھی آسان pronounce کرنا آسان لیکن سچ مچھ اقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ what does it mean المہدیو you know where اور تمام انوار الہی اور حسن حسن جمع وہاں کہا جا رہا ہے المہدیو پاووس اہل الجنہ یہ ہمارے اندر خوشی کی بھی لہلاتی اور ذمہ داری کی بھی کہ اسی مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے چاندے والوں کو بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے صحیح یہ باطن ہے ہمارے آقا اور مولا کا آپ کا باطن اتنا حسین ہے کہ آپ کو پاووس یعنی لغوی میننگ پھیکاک یا مور لیکن یہاں کنایا ہے تشبیح ہے جیسے اصد اللہ ہم کہتے ہیں اصد یعنی لائن شیر شیر کو آپ اس کی جو اچھی بثبت ہے جو شجاعت ہے اس کو لیتے ہیں یہاں پر بھی پاووس سے اس کے حسن کو اس کے یونیکنس کو اس کے عجیب تمام اللہ کی جمع ہونے کو لیا جاتا ہے تو المہدیو پاووس اہل الجنہ اس سے ہماری جیوٹی کیسے بڑی ایسے بڑی کہ ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ اچھا اگر ہمارا آقا کہو مقام ہے صحیح وہ پاووسی ہے تو ہم نے بھی اپنے زمان کا پاووسی بننا ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں یہ کتنا اچھا فیلنگ دیتا ہے آپ کو جیسے پتا کہ کون ہے میرا باپ دادا اپنی ہسری اپنا حسر بن نصب جمعہ 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 بلان امام اور یہ دن صحیح چیف اپنا دن یہ بہت مزی کی بات ہمیں بھی اپنے زمانی کے لوگوں میں سب سے اچھا سب سے پیارا سب سے زیادہ پاک ہونا چاہیے نا یہ ایک حیاتی ایک زندگی کے طریقے اور صلیقے کا نام محددیت محددیت میلز میرا ویشن رائف میں کیا ہو محددیت پتے کیا ہے محددیت یہ ہے کہ اللہ نے اللہ نے سب سے پہلے حجت اللہ کو خلق کیا سب سے پہلے کون آیا آدم یہ پہلے 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 سب سے آخر تک جو موجود زندہ رہے گی جس کی مجاہ سے عرض عرض ہے زنین زنین ہے حیات آیات ہے زندگی زندگی ہے وہ حجت اللہ سب سے حجت اللہ کوئی زندگی نہیں ہے اور یہ ایسا اسم آشری ہم جو اسم آشری ہیں نا واو ہماری تو کیا بات ہے یہ نیت تاؤوسی ہم لوگ ہم سید الایام والے جو سید 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 means شیف یا best of the best the toppers یا سید اچھ جب یہ فیلنز ہمارے اندر آتی ہے کہ امام پر عقیدہ ہم جو اسم آشری ہر چیز ہماری زندہ دائم ہر کوئی ایک جگہ جا کے سٹاپ ہو گیا ہم نہیں ہوئے ہم چلتے جا رہے ہیں ہمارا مشتہد بھی زندہ ہونا چاہیے ہمارا امام بھی زندہ ہے اور حاضر حضور ہے امام کا امام ہے وجود ہے غیبت میں لیکن وجود ہے تو بغیر کسی ہائی زندہ حجت اللہ کے بغیر ہماری زندگی زندگی نہیں ہے یہ اصل مہدلیت کا کانسپٹ ہے آپ جانا ہے آپ کو اپنے بہترین زندگی کے حدف کا وزن کا صحیح طرح سے اندازہ ہوتا ہے خود بہترین زندگی میں لطف آتا مزا آتا پتہ چلتا ہم کون ہیں کیا ہیں امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے بارے میں آپ کی ولادت سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی گئی عجیب تمام انبیاء اور آئمہ نے جس ہستی کو کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ یاد کرتے رہے میں آپ بتاؤ جی آپ کو اتنا مزا ہے گا بہت مزا آتا ہے فضل بن شازان نے زبد دست کتاب لکھی جو صحابی ہیں علی بن مہزیار نے اور اسی طرح اگر آپ غیبت جو اکلٹیشن ہے اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں اکلٹیشن صرف ہمارے امام کی ہے something very strange new concept انسان انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا what do you think غیبت جو ہے ہم اس غیبت کبرا کے زمانے میں پہلے کبھی کوئی ایسی غیبت کبرا ہوئی ہے یہ صرف اسنا اشری شیعوں کے لیے امتحان ہے کسی اور قوم سے کہا لیا گیا حضرت موسی بڑھتا جا رہا ماشاء اللہ ایک نبی ٹھیک ہے دوسرے نبی انبیاء میں ایک لسٹ ہے حضرت عیسا حضرت خیز یونس کبیٹی دیفنی اور بلکل حضرت صالح حضرت ذلقرنی یہ اتنی لگی جو ہے وہ غیبت اور پردے غیبت میں جانا یہ انبیاء میں رہا ہے ایسا نہیں کہ عجیب سا ہو نیا کانسٹ ہو اور ہم کہ یہ صرف ہم ہمارے لیے ہی امتحان ہے تو حضرت خیز حضرت عیسی حضرت صالح اور حضرت عدریس علیہ السلام یہ ہستیاں جو ہیں وہ غیبت میں اور بہت ساری جو انبیاء کی ہسٹری میں آپ کو ملتا ہے وہ بھی غیبت میں رہی ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں جو اشعار آپ کو ملتے ہیں امام اصر کے بارے میں جو پوائٹ ہی سید حمیری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا شاعر ہے سید حمیری جو سید الشعراء کہتے ہیں اور اسی طرح دعبل خزائی جو امام روبہ علیہ السلام کے زمانے کا شاعر ہے تو اگر آپ اشعار اٹھا کے دیکھیں کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور احادیث اٹھا آیات اٹھا مہدلی مہدلی تو ایسا ٹھوپک ہے جس صرف اٹھا شیعوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس کیا ہمارا یہ ہے ہمیں اس کے فخر ہے کہ ہم اس کو مکمل انداز سے سمجھتے ہیں اور ہم ہی اس الحمدللہ الہی حسی صراط پر باقی ہیں اب آج میں چاہوں گی آپ کو صرف ایک سوال کا جواب آپ لوگ سے پوچھتی ہوں کہ ہم امام کو جو امام کے لئے ہم دعا کرتے نا دعائے فرج پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن کل کل یعنی ہو جا کیا ہو جا حافظ یعنی اے اللہ تم محافظ بن جا کی کیا ضرورت آپ نے سوچے اس دعا کے بارے لے whenever you recite this دعا do you feel that connection that love you feel that you know there is need of this دعا امام کو ضرورت ہے اس دعا اور یہ دعا کیوں کریں امام کی تو حفاظت ہے کیا ضرورت ہے میں دعا کرو امام محافظ ہے مینا دل چاہتے آج کے بعد آپ یہ دعا کریں نا تو آپ کا پورا وجود مہدگی بن جائے انشاءاللہ اور آپ لطف لیں میں جیسے صبح اٹھتی ہوں میں اپنے بچوں کو بتاؤں مہدگی مہدگی جیسے سنڈے تھا اٹھتے ہی آن کھلتی ہے آہ سنڈے اسلام علیک یا امیر المومینین اکسرمی پوزیٹیف یا جو ہمارا پرسپیکٹرم ہے دیز کے بارے بھی کمال حجفات ہے نا آپ کو خود وہ خود اتنی پوزیٹیف ہو جاتے ہیں اور آپ کی امیرگی ہو جاتے ہیں جو ہمارا یا سنڈے مہدگی سلید ایسی سو کیوں ہم دعا کرتے ہیں ایسی ایسی پرسپیکٹرم سوpha کھامی مہدگی مجھول ہے مہدگی ایک واقعے سا میں جواب دیتی ہے ٹھیکے آسان آسان سی کہانی کہانی یوں ہے کہ امام حادی علیہ السلام یا متوکل عباسی کے زمانے میں تھے اس کے زمانے متوکل کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام تھا عبد الرحمن عبد الرحمن بہت مالی مشکل میں تھا اسوحان میں رہتا تھا اسنا عشری نہیں تھا مہد بے اہلی بیت تھا تو وہ آتا ہے سامر را اور کہتا ہے میں متوکل سے ملتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے کنٹری اور سٹی کی حالت بہت خلاب ہے تو جیسے ہی وہ سامرہ پہنچتا ہے سامرہ کے سٹریٹس میں آواز آ رہی ہوتی ہے ایک گلی میں کہ ابن روہ آ رہے ہیں ابن روہ آ رہے ہیں ابن روہ امام روہ علیہ السلام بہت فیمس اور جتنی بھی ان کی بات کی اولاد کی انہیں ابن روہ کہا جاتا ہے ابن یعنی بیٹا سو اس نے کہا اچھا ابن روہ کون ہے تو پتا چلا کہ اچھا امام روہ کا فرزن اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو لے کر جا رہے ہیں مسوکل کے پاس بلایا گیا ہے اور ان کو جگہ دی جا رہی ہے تو وہ کھڑا اور اس نے جیسے ہی دیکھا امام حادی کے چہرے اقدس کو کہا واہ اتنا نوجوان جمال حسین جمال حسن کو دیکھ کر کہا ہے یہ سید ہے وہ امام تو نہیں مانتا تھا کہا یہ سید ہے اولاد پیغمبر میں سے متوکل بڑا ظالم ہے دل کی دل میں اس نے دعا کی بارِ الٰہ یہ فرزن رسول ظالم حاکم کے دربار میں جا رہا ہے بارِ الٰہ ان کی فاضل کرنا تیلی دل میں کہا اور امام جب ان کے سامنے سے گزرے تو امام نے آہستہ سے اس سے کہا کہ تیری دعا مستجاب ہو گئی اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ حیران ہوگا وہ امام کو کیسے پتا چلا اس کے لئے تو امام بھی نہیں ہے اور پھر ایک خوشخبری دی یہ ہمارا ایریا ہے بشارہ کیا خوشخبری دی خوشخبری یہ دی کہا اے عبد الرحمن میں تیرے لئے تین دعائیں اب کروں گا تو حیران ہوا کہ فرزن رسول کو میرا نام پتا ہے میں تو ابھی اسپاہان سے آیا ہوں وہ حیران ہوا واو نمبر ٹھو کا میری تین دعائیں یہ ہے کہ تمہیں رچ بننا ہے نا رچس بن جاؤ گے نمبر ٹھو تمہیں اچھی ہیلڈی لائف چاہیے ملے گی نمبر ٹھو تمہیں اچھے پیارے سالح نیک بچے چاہیے بچے بھی ملیں گے اور یہ کہانی اس سٹوری اس نے کب سنائے وَنْ اِنْ اِنْ اِسْ سَيْوَنْ تِیزِ وہ ستر سال کا اسفحان کا امیر ترین شخص دس بچے اس کے اور وہ یہ کہانی سنا رہا ہے اور یقین اب وہ اس ناعشاری ہے تو دیکھا آپ نے ہماری ایک دعا اللہم کون لولی اکل حجت بن الحسن آپ نے ایک دعا کی وہاں سے آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں وہ کریم اتنے کریم ہے اور نمبر ٹھو دعاوں کے علاوہ آپ کا جو کنیکشن آپ کو جو زندگی اور حیات ملتی ہے اور جو برکات ملتی ہے وہ اپنی جگہ لہٰذا امام کو اس طرح دعا کی شدت سے ضرورت نہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے جی طرح سالوات ہے اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ کنیکشن انشاءاللہ آپ کا اگر قائم رہے تو آپ کو بہت لطف بہت مزا آئے گا آج میں چاہی رہی کہ میں نے چودہ معصومین علیہ السلام نے جو امام عصر کے بارے میں کہا کیونکہ امام نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ہے اتنا مجھے مزا آیا میں نے سب کو کئی دس سالوں سے میں نے اس پر کافی ریسرچ کی مہدویت میں کہ تمام معصومین نے اور بہت سے انبیاء نے مہدویت کے بارے میں کیا کہا ہے اچھا اور زیادہ باتیں خود امام کی صرف نہیں ہوتی تھی امام کے منتظروں کی ہوتی تھی آپ سوچیں رسول اللہ کا زمانہ ہے ٹھیک ہے نبی بیٹھے ہیں اور ان کے اردگرد سارے اصحاب اور باتیں کیلئے ہو رہی ہیں آپ کی آپ کے بارے میں جو آپ جو منتظر ہیں عجیب ہے نا اسی طرح حسنین علیہ السلام کا زمانہ ہے منتظروں کی فضیلتوں کی باتیں ہو رہی ہیں امام سجاب کا زمانہ ہے امام باقر کا زمانہ ہے امام ششم کا ہفتوں کا ہشتوں کا سب بھی مزہ مزہ کی باتیں ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ واہو کیا بات ہے کیا اس زمانے میں جینے کی کوئی فضیلت ہے اچھا ہے کہ ہم اس دور پہ زمانہ کریں is it good to live in this era in this time is the time of major exploitation یا نہیں ہے کیا ہے کیا ہے فضیلت یا مرتبہ ہم بلکل 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 اس طرح کیا آپ کے اندر ایک امن پہدہ ہوتی ہے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اے میرے اصحاب ایسے صابر آئیں گے ہمارا نام رکھا ہے صابر صابر یعنی صابر صابر کرنے والے صابر ہے یا غصہ ہے صابر یا مہدوی اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک منتظر is equal to 50 یا companions of رسول اللہ عجیب بات ہے نا اور ایسے کہتے تھے تو آپ خود سوچیں آپ کتنا حیران ہوں گے آپ کہیں گے واو وہ کون ہیں لوگ کہ پچاس صحابی ایک طرف اور ایک منتظر اس کا ویٹ اس کا نور اس کا مقام بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور پھر جب تعجب سے لوگوں نے پوچھا کہا کہا کہ یا رسول اللہ نَحْنُ كُنَّا مَعَكْ بِبَادْرٍ وَأُحَدْ وَحُنَيْلِ وَنَزَلَ إِلَيْنَا الْقُرْآنِ آپ نے یہ کیا کمپیاریزن کی تعجب اعراض سٹھونش ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ بدرو حدو حُنَيْلِ نَمبر ایک نوٹ آنلی دیٹھ ہمارے لئے اتنی آیات نازل ہوئی ہیں نا بدریوں پر کتنی آیات ہے قرآن میں ان کے بارے میں تو کوئی آیات بھی اس طرح سے نازل نہیں ہے منتظروں کے بارے میں تو ہم پر اتنی آیات نازل ہوئی ہے تو آپ ہمارا مقاہستہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا مقاہستہ ہے ایسے پوچھا تو جواب میں آپ نے فرمایا اِنَّكُمْ لَوْ تُحَمِّلُواْ لَمَّا حَمِّلُواْ لَمْ تَصْبِرُواْ صَبْرَهُمْ کہ اگر جو آزمائش ان پر آئے گی تم لوگوں پر آئے تو تم لوگ اس سے پاس نہیں ہو پاؤ گے تمہارے اندر اتنی کیپسٹی نہیں ہے عجیب عجیب انداز سے فرمایا اور پھر صبر کے بارے میں آپ نے فرمایا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے صبر کے بارے میں ایک حدیث ہے نا نَحْنُ صُبْر وَشْيَعَتَنَا أَصْبَرُ مِنَّا ہم اہلِ درد نو ڈاؤوٹ 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 صبر ہمارا صبر تو اعلا ترین درجے کا نہ صرف صبر ہم رضا و قدر قضاء اور تسلیم اولِ امرِ اللہ کی منزل پر ہے لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں اہجیب کتنا کتنا مقام دے رہے ہیں سنیدی حدیث کیوں ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں ہمارے شیعہ ٹھیک ہے بلکل ایک وجہ یہ ہے لیکن چھوٹ نہیں شیعوں کا صبر امام سے ایک اینگل پر لحاظ سے زیادہ ہے وہ کیا ہے کیوں ہیں کہہ رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس عین ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے لیکن ہمارے فالوورز کو نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ مشکلات آ رہی ہے کیوں میں یہ چانل نہ دیکھوں کیوں میں جو ہے یہ سیزن نہیں دیکھ سکتا کیوں مجھے یہ میوزک نہیں سننا اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر بھی کرنا ہے سمجھے بغیر تو اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ثواب اور عجر مل رہا ہے اس لئے حدیث میں افضل الاعمال احمد زہا سب سے زیادہ بافضلت عمل وہ ہے جو جتنا زیادہ مشکل ہو جتنا زیادہ چالنجی بل ہو تو ہمارے لئے اس زمانے میں چالنجز زیادہ ہیں ٹھیک ہے مثلا بدر و عہد والے جن میں جاتے تھے دشمن حملہ کرتے تھے تیر آتے تھے ٹھیک ہے اور واقع بہت ان کی فضلت پر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہم بیان کر سکیں لیکن اس زمانے میں آپ نے جیسے سکرین کھولا تیر آگے دشمن کی طرح سے اب وہ ہر روز بدر ہے ہمارے لئے ہر روز عہد ہے ہمارے لئے شیطان کے ایسے عجیب و غلیب تیر اب اس نے بنا لیے اس زمانے کے سیدھے سیدھے اس زمانے کے چور بھی سیدھی سیدھی چوریا کرتے تھے اس زمانے کے چور عجیب ٹیکنالوجی جتنی بڑی ہر چیز بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہی ہے تو چیزیں ہر طرف سے حملہ ہے اس لئے میرے استاد آیت اللہ وحید ہمیں بچپن سے کہتے آئیں کہ مثلاً راویہ تم جو واجب عمل اس زمانے میں کرتی ہو نا کیونکہ بعض دفعہ وہ واجب کرنا اتنا چیلنجیبل ہو جاتا ہے اس زمانے واجبات نہ کرتے تو لوگ حیران ہو کے شاید دیکھتے تھے کہ یہ واجب کیوں نہیں کر رہا لیکن ابھی واجب کرنا بھی کبھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس واجب کا سواب جو ہے وہ اصحاب جو عصر امام میں رہتے تھے ان کے مستحب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے وہ مستحب نوافل پڑھتے ہوں گے آپ کی دو رکت صبح کی نماز واجب ہے عشق کے ساتھ پیار کے ساتھ جس میں آپ اپنے پورے جنس کو بدل رہے ہوتے صحیح آپ آپ دین اے جو ہے وہ پورا چارج ہو رہا ہوتا ہے آپ حیران عجیب میسج دے رہے ہوتے اس بوس کو دین اے وہ بوس ہے نا جو سا آپ کو بتا رہا ہوتا آپ اس پر کیونکہ دیکھا ریسرچ میں بتایا گیا کہ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہو آپ کے اندر کیا انقلاب آجاتا ہے کتنا آپ اپنے آپ سے پیار کرتے یہ کائنات یہ پورا یونیورس جو کام کر رہی ہم نے کبھی اس کا شکر ادائی نہیں کیا اللہ کی مخلوق پوری لشکر آپ کو اس طرح زندہ سلامت متحرک موویبل بنا رہی ہے تو وہ سب کے سب شکر ادھا کرنے لگتے ہیں لہذا یہ ہمارے اندر ہمارے واجبات انجام دینے کا ہی بہت زیادہ اجور سواب ہے حتیٰ بتایا گیا ہے وہ واجب انجام دیتے ان کے لئے سواب ہے ہم جو واجب انجام دیتے ہو اور ہمارے ہر عمل کا سواب ایک حدیث میں لکھا ہے پچیس گناہ زیادہ ہے ان کے جو امام کے سامنے زندگی بسر کرتے تھے ہمارے عمال کا سواب بہت پچیس گناہ ہمیں زیادہ ملتا ہے یہ روایات میں بتایا گیا کیوں کیونکہ ایک وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارا وہ جو زون ہے مشکلات کا جو بھی ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے ان کے ساتھ